اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم زولو جی ملر ہارلے فائیو ڈیشن چپٹر ایٹین فیشز میں نیوٹریشن ان فیشز کو ڈسکس کریں گے اور ساتھ میں نیوٹریشن کے بعد جو ڈیجیسٹیو سسٹم کے اندر ڈیجیشن کا پراسس ہوتا ہے اس کو بھی ایکسپلین کریں گے تو سٹوڈنٹس نیوٹریشن انڈ ڈیجیشن کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم اس کو ایزلی سمجھنے کے لیے ان فیشز کو نیوٹریشن کے حوالے سے کچھ گروپس میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو نیوٹریشن کے حوالے سے جو فیشز ہیں اس کے ہمارے پاس دو گروپس ہیں پہلی ہمارے پاس ارلی فیشز ہیں یعنی کہ جو پریمٹیو فیشز تھیں جو بہت پہلے فیشز تھیں جن کے اندر پیئرڈ فنز نہیں تھے جن کے اندر جاز وغیرہ نہیں تھے جن کا سکر لائک موت تھا ان کی ہم بات کریں تو ان کو ارلی فیشز کہتے ہیں دوسری ہمارے پاس موڈرن فیشز ہیں جس میں کارٹی لیجنس فیشز اور بون فیشز آتی ہیں تو ان دونوں گروپس کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ جو ارلی فیشز ہیں ان کے اندر جو نیوٹریشن کا براسس ہے وہ کیسے ہوتا ہے اور جو موڈرن فیشز ہیں ان کے اندر نیوٹریشن کا براسس کیسے ہوتا ہے سٹوڈنٹس اگر ہم نیوٹریشن کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پر دیکھیں ہم نے وہی دو گروپیں ہمارے پاس ایک یہ ارلی فیشز کا گروپ ہے اور دوسرا ہمارے پاس مارڈرن فیشز کا گروپ ہے اب اگر ہم ارلی فیشز کی بات کریں تو ان میں ہمارے پاس جو فیشز ہیں وہ دو قسم کی تھی ایک ہمارے پاس فلٹر فیڈر فیشز تھی اور دوسری ہمارے پاس سکیونجر تھی فیلٹر فیڈر ایکچولی سٹوڈنٹس ایسی فیشز ہوتی ہیں جو کہ وارٹر کے اندر جو ارگینک یا سسپینڈڈ مٹیریل ہوتا ہے جو مایکرو آرگنیزمز ہوتے ہیں یا جو مایکروسکوپک الگی وغیرہ ہوتی ہے اس کو وارٹر سے فیلٹر کر کے اس کو فیڈ کرتی ہیں تو ایسی فیشز کو ہم فیلٹر فیڈر کہتے ہیں تو پریمٹیو فیشز میں یہ ارلی فیشز کے اندر فیڈر تھی اور دوسری ہمارے پاس سکیونجر فیشز تھی یاد رکھے سٹوڈنٹس سکیونجر کوئی بھی ہمیشہ وہ اینیمل ہوتا ہے جو ڈیڈ مٹیریل کو کھاتا ہے چاہے وہ ڈیڈ پلانٹس ہوں چاہے وہ ڈیڈ اینیملز ہوں تو ڈیڈ مٹیریل کو کھانے والے آرگنیزمز کو یا اینیملز کو ہم سکیونجر کہتے ہیں اب سٹوڈنٹس اگر ہم ان سکیونجر کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس کچھ ایسی مٹیریل ہیں جیسے کہ ڈیڈ مٹر کی اگر ہم تھوڑا سا ایکسپلین کریں تو وہ کہتا ہے کہ ڈیکینگ آرگنیک مٹر جو گلہ سڑا مٹیریل ہو اچھا آرگنیک مٹر ہمیشہ لیونگ آرگنیزم سے ہی پریزنٹ ہوتا ہے یعنی کہ جو ڈیڈ اینیملز ہوں گے یا ڈیڈ پلانٹس ہوں گے تو ان کا جو بچہ کچھا مٹیریل ہوتا ہے وہ آرگنیک مٹر ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ سکیونجر جو ہوتی ہیں ڈیکینگ آرگنیک مٹر کو کھانے والی ہوتی ہیں جیسے کہ مرے ہوئے انیلیڈز وغیرہ ہیں باٹم ڈیویلنگ انویلٹی بریٹس ہیں ایسے انویلٹی بریٹس ہوتے ہیں جو کہ سمندر کی تہہ میں اور سمندر کی یا دریاؤں کی تہہ میں موجود ہوتے ہیں ان کو باٹم ڈیویلرز کا جاتا ہے تو اٹمین کے ارلی فیشز ہمارے پاس یا تو فیلٹر فیڈر تھیں یا پھر وہ سکیونجر تھیں جو کہ ڈیڈ آرگنیک مٹر کو کھانے والی تھی دوسری ہمارے پاس جو گروپ ہے وہ ہے مارڈرن فیشز کا نیوٹریشن کے حوالے سے اب سٹوئنٹس ہمارے پاس مارڈرن فیشز وہ ہیں جو ایڈوانس فیشز ہیں جو کہ کارٹی لیجنس فیشز بھی اسی مارڈرن فیشز کے اندر آتی ہیں اور ہمارے پاس جو بونی فیشز ہیں وہ بھی ہمارے پاس مارڈرن فیشز کے اندر ہی پریزنٹ ہیں ایس کمپیر ٹو ارلیئر فیشز یعنی کہ جو بہت اولڈ فیشز تھی اب ان کی سٹوئنٹس اگر ہم بات کریں تو یہ بھی ہمارے پاس دو طرح کی ہیں ایک ہمارے پاس ایسی فیشز ہیں جو کہ پری ڈیٹری ہیں مطلب زندہ انیملز کو شکار کر کے ان سے خوراک حاصل کرتی ہیں یا پھر انہی موڈرن فیشز کے اندر ہمارے پاس ایسی فیشز بھی اگزسٹ کرتی ہیں کہ جو فیلٹر فیڈر ہیں مطلب کہ وہ بھی ارلی فیشز کی طرح وارٹر کو فیلٹر کر کے اس میں سے خوراک حاصل کرتی ہیں سٹوڈنٹس اگر ہم اسی نیوٹریشن کے حوالے سے بات کریں تو دیکھتے ہیں کہ جو موڈرن فیشز ہیں وہ اپنی خوراک کو کیسے حاصل کرتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جو امرے پاس پری ڈیٹری فیشز ہوتی ہیں یہ اپنی جو لائف ہے اس کو مطلب ان کا جو لائف ٹائم ہوتا ہے اس میں یہ اپنی خوراک کو تلاش کرنے کے لیے وارٹر کے اندر گھومتی رہتی ہیں اور ان کی جو فوڈ ہوتی ہے ان کی جو خوراک ہوتی ہے وہ ویری کرتی ہے ویری کا مطلب کیا ہے کہ یہ مختلف قسم کی خوراک کھاتی ہیں مطلب یہ انوارٹی بریئرز کو بھی کھا لیں گی یہ سمال فیشز کو بھی کھا لیں گی تو اس طریقے سے ان کی جو خوراک ہوتی ہے وہ ویری کرتی ہے ڈیفرنٹ قسم کی انیملز کو یہ خوراک کے طور پر استعمال کرتی ہیں نیکسکوہ کہتا ہے کہ کچھ ایسی فیشز ہوتی ہیں جو انوارٹی بریٹس کو کھاتی ہیں مطلب ایسے انیمل جن کا سیکیلٹن موجود نہیں ہوتا یا جن کی انڈو سیکیلٹن ہے یا جو ورٹی بریل کالا میں جن کا نہیں ہوتا ان کو انوارٹی بریٹس کہتے ہیں تو یہ ان کے اوپر فیڈ کرتی ہیں یا پھر ایسے انیمل جو کہ وارٹر کی سرفیس کے اوپر فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو اپنی خورا کے طور پر استعمال کرتی ہیں یا پھر جو سویمنگ پلیکٹونز وغیرہ ہوتے ہیں یعنی کہ وارٹر کی سرفیس کے اوپر جو مایکروسکوپے کانیملز ہوتے ہیں ان کو بھی یہ خورا کے طور پر استعمال کرتی ہیں اس کے بعد مینی فیڈ آن دا ادھر ورٹی بریلٹس اور بہت ساری ایسی فیشز ہیں جو ادھر ورٹی بریلٹس کو خورا کے طور پر استعمال کرتی ہیں اب سنوان کو کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس کی لائف کا جو فوڈ ہوتا ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے چونکہ یہ لائف کے ایک حصے میں اس کی جو فیڈنگ ہیبیٹ ہوتی ہے اور جو فوڈ ہوتا وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے جب وہ اس کی لائف کا ٹائم گزرتا ہے تو اس کے اندر فوڈ یعنی کہ جو نیوٹریشن ہے اس کے اندر بھی چینجز آتے چلی جاتی ہیں اب اس کو ہم اس طریقے سے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں مثال کے طور پر ایک چھوٹی فیش ہے اور پریڈیٹری ہے تو دیفنیٹلی وہ چھوٹے انیمل کو شکار کے طور پر استعمال کرے گی لیکن جیسے جیسے اس کا باڈی کا سائز بڑا ہوتا چلا جائے گا تو جو اپنا پری ہوگا اس کو بھی وہ چینج کرتی چلی جائے گی اور بڑے پری کو وہ کیچ کرنا جو ہے وہ زیادہ پسند کرے گی نیکس وہ کہتا ہے یہ وہی بات ہے جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر فیش کا لاروہ ہے تو دیفنیٹلی وہ چھوٹے آرگنزم کو خوراک کے طور پر استعمال کرے گا بٹ ہوگا وہ بھی پریڈیٹری لیکن جیسے یہ اس کا سائز بڑے گا تو جو بڑی انیملز ہوں گے وہ ان کو خوراک کے طور پر استعمال کرے گا تو یہی کہتا ہے کہ فارجمپل ایز اللاروہ فیش میں فیڈ آن دا پلانکٹونز اس کے بعد ایز ایڈلٹ ایٹ می سوچ ٹو دا لارجر پری سچ ایز اینیلیڈز اور سمالر فیش وغیرہ جو ہوتی ہے اس کو یعنی کہ جو لاروہ وہ چھوٹی چیزوں کو کھائے گا اور جو ایڈلٹ ہوگا وہ بڑی بڑی چیزوں کو خوراک کے طور پر استعمال کرے گا نیکس ٹوڈنٹس کو کہتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایسی فیشز ہوتی ہیں جو اتنی بڑی ہوتی ہیں اور اتنی فاسٹ پریڈیٹر ہوتی ہیں کہ وہ اپنے پری کو ایز اہول نگل جاتی ہیں کہ ٹیت جو ہوتے ہیں ایک تو کیپچر کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہول کرتے ہیں جو پری ہوتا ہے اس کو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ان کے ٹیت اس طرح سے موڈیفائیڈ ہوتے ہیں کہ وہ کرش کر سکتے ہیں شیلز کو اور کون سے کس کے شیلز کو جو کہ ملس کے شیلز ہوتے ہیں یا پھر جو ارثروپورڈ وغیرہ کا ایکزو سکلٹ ہونا تھا اس کی اگزمپل میں نے آپ لوگوں کو کرے فیش بتائی کچھ ایسی فیشز ہوتی ہیں ہمارے پاس کہ جن کے ٹیت وغیرہ تو نہیں ہوتے وہ ٹیت سے خوراک کو نہیں پکڑ سکتی یا ان کا جو ماؤت ہوتا ہے وہ اس طرح سے موڈیفائیڈ نہیں ہوتا تو پھر وہ جس طرح ہم اندر کی طرف سانس لے کے لیتے ہیں تو اگر ہم کوئی ایسی جگہ ہونا جہاں پر ڈسٹ پارٹیکل وغیرہ ہوں اور ہم تیزی سے اندر کی طرف سانس لیں تو ایکچلی ہماری باڈی کے اندر وہ نیگٹیو پریشر جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے جو کہ انوائرمنٹ کے ڈسٹ پارٹیکل کو ماؤت کے اندر کھینچ لیتا ہے یہ تو ایئر کی بات ہے لیکن کچھ فیشز ایسے ہوتی ہیں جو سک کرتی ہیں وارٹر کو تیزی سے باہر سے اندر کی طرف یعنی کہ باہر سے اندر کی طرف ایک نیگٹیو پریشر جنریٹ کرتی ہیں اور وہ پریشر ان کے جو اپرکلم ہوتے ہیں جو گلپڑے ہوتے ہیں ان سے جنریٹ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ماؤت کے اندر مسلز اور اپرکلم جو اس کی کورنگ ہوتی ہے اس سے وہ ایک نیگٹیو پریشر جنریٹ کرتے ہیں جس سے زیادہ زیادہ وارٹر باہر سے اندر جاتا ہے اور اس وارٹر کے اندر جو پری ہوتا ہے وہ نیگٹیو پریشر کی مدد سے وہ باڈی کے اندر چلا جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ایکر ٹیتھ والے فیشز ہیں جو کہ پریے کو ہولڈ کر رہی ہیں کیپچر کر رہی ہیں اور جو پریے اس کے شیلو وغیرہ کو یہ ایگزو سکیلٹن کو کرش کر رہی ہیں اور دوسری ہمارے پاس فیشز کا ہیبٹ یہ ہے خورا فیڈنگ یا نیوٹریشن کا طریقہ یہ ہے کہ یہ وارٹر کو نیگٹیو پریشر کے ذریعے سے باڈی کے اندر لے کے جاتی ہیں اور اس کے اندر جو خوراک ہوتی ہے جو سمال فیشز ہوتی ہیں وہ بھی ان کے ماؤت میں چلی جاتی ہیں اور اس کو خوراک کے طور پر استعمال کرتی ہے سٹوڈنٹس ہم بات کرتے ہیں جو فیشز ہیں ان کے اندر فیڈنگ سٹیٹیجیز کونسی ہیں یعنی کہ کون کون سے طریقی ہیں کون کون سی باڈی کے اندر سٹرکچرز ہیں جن کو استعمال کر کے یہ خوراک حاصل کرتی ہیں ان میں پہلی ہمارے پاس جو چیز ہے وہ ہے گل ریکرز اچھا گل ریکرز کیا ہوتے ہیں سٹوڈنٹس آسان الفاظ میں اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو ان کی جو ماؤت کے اندر گیسز کے ایکسچینج کے لیے گلز ہوتے ہیں ان کی بہت بڑی بڑی ایکسٹینشنز ہوتی ہیں آسان الفاظ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ گلز کے بڑے بڑے پارٹس کو ہم گل ریکرز کہتے ہیں تو یہ جو گل ریکرز ہوتے ہیں یہ dual function کر رہے ہوتے ہیں ایک تو یہ کام کر رہے ہیں چونکہ water اوپر سے گلز سے گزر رہا ہے تو وہ گیسز کے ایکسٹینج میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ان میں سے جو food particle جیسے یہ water گزرتا ہے تو جو گل ریکرز ہوتے ہیں وہ food کے particles کو trap کر لیتے ہیں تو جو گل ریکرز یا گلز ہیں یا گلز گل ریکرز ہم ان کو کہہ رہے ہیں جو گلز کے بڑے بڑے پارٹس ہیں یا لانگ پارٹس آف گلز آرکارڈ گل ریکرز تو وہ ایک تو گیسز کا ایکسینج کر رہے ہیں وہ تو کری رہے ہیں لیکن ہم نیوٹریشن پڑھ رہے ہیں تو گلز کا کام نیوٹریشن کو کیپچر کرنا بھی ہے تو ایکسٹینڈڈ پارٹ آف گلز آرکارڈ گل ریکرز اور دیز گل ریکرز آر یوز فار فیلٹر فیڈنگ تو یہی وہ کہہ رہا ہے کہ ہیرنگ یہ فشز ہیں ہمارے پاس پیڈل فشز اینڈ ویل اور شارکز یہ ہمارے پاس ایسی ایکزمپل ہیں جو بہت بڑی فشز ہیں لیکن پریویس لیکچر میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو بڑی فشز ہوتی ہیں ضروری نہیں کہ وہ پریڈیٹری ہوں وہ فیلٹر فیڈر ہوتی ہیں یہ جب ہم نے شارک کو ایکسپلین کیا تھا تو تب بھی ہم نے کہا تھا کہ اتنی بڑی ہونے کے باوجود یہ فش جو ہے وہ فیلٹر فیڈر ہے تو یہاں پر دیکھیں اگین اس کی ایکزمپل آگئی ہے وہ کہتا ہے ہیرنگ ہے پیڈل فش ہے ویلز ہیں شارکز ہیں سٹرجنز ہیں جو بڑی فشز ہیں یہ فیلٹر فیڈنگ کرتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ لانگ گل پراسیسز کارل گل ریکرز یہ آلریڈی میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ گل ریکرز کیا ہوتے ہیں لیکن اس نے ساتھ میں ڈیفائن بھی کر دیا ہے کہ جو گلز کے لانگ پراسیسز ہوتے ہیں جو ایکسٹینڈڈ پارٹس ہوتے ہیں ان کو ہم گل ریکرز کہتے ہیں یہ جو گل ریکرز ہوتے ہیں یہ پلینکٹونز وغیرہ کو ٹرپ کرتے ہیں یعنی کہ فیلٹر فیڈنگ کرتے ہیں آسان الفاظ ہم یہ کہہ سکتے ہیں تو اپنے ماؤت کو اپن رکھتی ہے اگر یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمیں ایک سٹرجن فش نظر آ رہی ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو یہاں پر دیکھیں یہ تو اس کا سناوٹ ہے جو بڑا ہے بار کی طرف یہ اس کا لور پارٹ ہے اور یہ ماؤت ہے اس کا تو یہ وارٹر کے اندر موو بھی کر رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کا ماؤت کانسٹینٹلی اپن ہے وہ اس لیے کہ چونکہ مسلسل اس کے ماؤت میں وارٹر آئے گا اور اس وارٹر کے اندر جو مایکروسکوپک آرگنزم یا پلینکٹونز وغیرہ ہوں گئی اس کو فیلٹر کر کے خوراک کے طور پر استعمال کریں نیکسٹ ٹوینٹس ہم ان فیشز کی فوڈ کے حوالے سے کلاسیفیکیشن کرتے ہیں کہ یہ فیشز کون کون سی خوراک حاصل کرتی ہیں تو دیفنیٹلی جیسے ہم باقی انیملز کے لیے ہم ڈیفائن کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ایسے انیملز ہوتے ہیں جو کہ پلانٹس اور انیمل میٹر دونوں کو کھاتے ہیں تو ان کو ہم اومنی وورز کہتے ہیں اگر کوئی ڈیڈ آرگینک مٹیریل کھاتا ہے تو اس کو ہم سکیونجر کہتے ہیں اور اگر کوئی اونلی پلانٹ میٹر کھاتا ہے تو ان کو ہم ہر بھی وورز کہتے ہیں تو یہی ترمز ہم یہاں پر فیشز کے لیے بھی اپلائی کر رہے ہیں یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے وہ کہتا ہے اومنی وورز یہ ایسی فیشز ہیں جن کو اینمل میٹر مل جائے تو یہ اس کو یعنی کہ یہ پری ڈیٹری بھی ہوتی ہیں یہ سمال فیشز کو بھی خوراک کے طور پر استعمال کرتی ہیں اور اگر ان کو پلانٹ میٹر مل جائے تو یہ اس کو بھی خوراک کے طور پر استعمال کرتی ہیں تو وہ کہتا ہے سچ از کارپ یہ کارپ ہمارے پاس فیشز ہیں جیسے کہ ہمارے پاس چائنیز کارپ ہیں سیلور کارپ ہے اس کے بعد کامن کارپ ہے یہ ہمارے پاس کارپ کی اگزیمپلز ہیں تو یہ وہ فیشز ہیں یہاں پر میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جو موسٹ کارپ اس وقت پاکستان کے اندر جو اگزسٹ کرتی ہیں جن کی فارمنگ کی جاتی ہے یہ پاکستان کی اپنی نہیں ہے بلکہ یہ ایکزوٹک ہیں مطلب ڈیفرنٹ کنٹریز سے ان کو منگوایا گیا اسپیشلی فرام چائنیز تو وہ کہتا ہے کہ جیسے اگر ہم کارپ کی بات کریں تو فیڈ آن دا ورائیٹی آف پلانٹ اینڈ سمال اینیملز یہی وہ وجہ ہے کہ اس کو اگر ہم آرٹیفیشل فوڈ بھی دیتے دیتے ہیں تو یہ اس کو بھی خوراک کے طور پر استعمال کر لیتی ہے اور اسی وجہ سے یہ فارمنگ کے لیے سوٹیبل فش قرار دی جاتی ہیں کارپ جو ہوتی ہیں اس کے بعد دوسری سٹوئنٹس ہمارے پاس پیراسائٹیک فشیز ہیں ڈیفنیٹلی جب ہم نے اس چپٹر کو سٹارٹ کیا تھا تو اس کے اندر ہم نے لیمپریز وغیرہ پڑی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ ان کا جو ماؤت ہوتا ہے سکر لائک ہوتا ہے اور وہ جو ان کے جو ماؤت ہے اس کے اندر کچھ گلینڈز ہوتے ہیں جو کہ انٹی کوگلینڈ بھی ہوتے ہیں اور وہ فش کے ساتھ سکر جاتی ہے ریسپنگ ٹنگ کے ذریعے سے وہ اس کی سکن کو کھرشتی ہے اور اس میں سے خوراک کو یعنی بلیڈ کو حاصل کرتی ہے تو ایکچلی یہ جو لیمپریز ہمارے پاس ہے چونکہ وہ بڑی فش کی بڑی کی اوپر اٹیچ ہو کر اسے خوراک حاصل کر رہی ہے جس طرح مچھر انسان کی بڑی سے خون کو حاصل کرتا ہے یہ بلیڈ کو حاصل کرتا ہے خوراک کو حاصل کرتا ہے تو سیمیلرلی جو لیمپری فش ہے یہ بھی بڑی فشز کے لیے پیراسائٹ کے طور پر کام کرتی ہے تو اس وجہ سے ہم نے اس کو پیراسائٹک فشز میں کنسیڈر کیا ہے وہ کہتا ہے سارچہ لیمپریز وہ کہتا ہے کہ ان کے زندگی کا جو مین حصہ ہوتا ہے اس میں یہ پیراسائٹک موڈ آف نیوٹریشن ایڈاپٹ کرتی ہیں نیکسٹ ونٹس ہمارے پاس ہیں ہربی وورز کچھ ایسے فشز بھی ہوتی ہیں جو کہ ہربی وورز ہوتی ہیں مطلب جو پلانٹ میٹر کو کھاتی ہیں اونلی پلانٹ میٹر کو کھاتی ہیں اور جو اینیمل جو میٹر ہے یعنی کہ جو پریڈیٹری نہیں ہوتی ہیں تو وہ کہتا ہے فیو آر پریمیریلی ہربی وورز فیڈنگ آنڈا پلانٹس یہ جسٹ جو پلانٹس ہوتی ہیں ان کے اوپر فیڈ کرتی ہیں اور یہ اینیملز کے اوپر فیڈ بلکل نہیں کرتی ہیں نیکسٹ ونٹس یہ تو ہم نے نیوٹریشن کے حوالے سے دیکھا اب سٹوڈنٹس اس لیکچر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو فیشز ہیں ان کے اندر دائیجیشن کا جو پراسس ہے وہ کیسے ہوتا ہے تو اس کو سٹوڈنٹس اگر ہم دیکھیں وہ کہتا ہے کہ فیش دائیجیسٹیو ٹریک ہے سیملیر ٹو ڈیٹ آف ادھر ورٹی بریٹس کہ جو باقی ورٹی بریٹس ہوتے ہیں اس کا دائیجیسٹیو سسٹم بھی ان کے سیملیر ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ انلارجمنٹ کارل سٹمک ان کے اندر کوئی خاص جس طرح ہیومن باڈی کے اندر جے شیپ ایک پورا آرگن ہے سٹمک یہ اس طرح سے نہیں ہوتا اس سے یہ سیمپل ہوتا ہے لیکن سیملیرلی ایک پارٹ ہوتا ہے سٹمک کی طرح جو خوراک کو ایبزارب کا کام کرتا ہے یا ڈائیجیشن کا کام کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ انلارجمنٹ کارل سٹمک سٹور دہ لارج فوڈ مٹیریل ہے یعنی کہ جو یہ بہت سارا فوڈ مٹیریل ہوتا ہے اس کو سٹور بھی کر سکتی ہیں اس کے بعد سمال انٹرسٹائن ہاور ایج دہ پرائیمری سائٹ فر دہ انزائیم سیکریشن اور فوڈ ڈائیجیشن زیاری سی بات ہے جیسے ہمارے سٹمک کے اندر ہم بات کریں تو موصلی خوراک کی چرننگ ہوتی ہے تو ان کے اندر بھی خوراک کی جو بریک ڈاؤن ہے وہ موصلی سٹمک کے اندر ہوتی ہے لیکن ان کا سٹمک ماملز کی طرح یہ باقی انیملز کی طرح زیادہ ڈیولپ نہیں ہوتا لیکن جو سمال انٹرسٹائن ان کے اندر وہ ایکچلی انزائم کو سیکریٹ کرتی ہے اور وہاں پر خوراک کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے اور وہاں سے بروکن خوراک کو بارڈی کا جو بلڈ ہوتا ہے اس کے اندر جذب کر لیا جاتا ہے اب کچھ ہمارے پاس ایسی فیشز ہوتی ہیں جن کا ڈائیجیسٹیو سسٹم سیمپل ہوتا ہے کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے ساتھ ستمک کے ساتھ ساتھ جو سمال انٹرسٹائن ہوتی ہے اس کی تھیلیاں بنی ہوتی ہیں باہر کی طرف پاؤچز بنی ہوتی ہیں اور ان پاؤچز کو ہم ابھی آپ کو ڈائیگرام کی فارم میں دکھاتے ہیں کہ یہ پاؤچز کس طریقے سے ایگزسٹ کرتی ہیں تو اسی کو بتا رہا ہے کہ اگر ہم شارک کی بات کریں وہ کہتا ہے کہ شارک اور ایڈر الازمو برانک ہوا سپائرل والو اس کی سمکے پورشنز بنی ہوتی ہیں بونی فیشز کے اگر ہم بات کریں وہ کہتا ہے آؤٹ پاکٹ آف انٹرسٹائن کارڈ پائیلورک سیکا یعنی کہ کچھ فیشز ایسی ہوتی ہیں جن کے سمال انٹرسٹائن کے باہر تھیلی بنی ہوتی ہے یعنی کہ وہی سمال انٹرسٹائن ہی باہر پھیل جاتی ہے اور کچھ راؤنڈ پورشن بنا دیتی ہے جس میں ایکسٹرا ایبزارپشن اور ڈائیجیشن کے لئے سرفیس ایریہ بڑھ جاتا ہے تو ان کو ہم پائیلورک سیکا کہتے ہیں وہ اب لوگوں کو بتا دی ہے کہ یہ سیکریٹری سرفیس کو بھی بڑھا دیتی ہے اور یہ ایبزارپٹی سٹرکچر سرفیس کو بھی بڑھا دیتی ہے